بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم پڑھتے ہیں Conditional Operators in C++ Conditional Operator کیا ہوتا ہے Conditional Operator وہ Operator ہے جس میں ایک Condition دیوی ہے اس Condition کے آدھار پہ کسی دو میں سے ایک expression کو ہمیں چننا ہے اگر یہ Condition آپ کی true ہوتی ہے تو ایکسپریشن 1 true ہونے پر چننا جائے گا اور اگر یہ Condition فالس ہوتی ہے تو ایکسپریشن 2 چننی جائے گی ایکجامپل کے طور میں دیکھئے کہ A greater than B یہ آپ کی ایک Condition ہے اگر یہ true ہوگی تو C کو A assign ہو جائے گا otherwise C کو B assign ہو جائے گا اس کو اگر if کی شایطہ سے کرنا ہو تو یہ ہے if A greater than B then C is equal to A otherwise C is equal to B else تو یہ ہمارا Conditional Operator تھا اس Conditional Operator کا ایک اگزامپل آپ لوگوں کو C++ کے live demo میں دکھاتے ہیں تو چلیے چلاتے ہیں C++ تو اس میں وہی ہم ہم تین ویریابل لے لیتے ہیں انٹیجر A B اور C تو اس میں A میں سپوز ہم نے 5 اسٹور کر دیا B میں سپوز ہم نے 6 اسٹور کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر Conditional Operator کا ہم اگزامپل لیتے ہیں C is equal to A greater than B اب اس میں question mark A اور اس کے بعد B ٹھیک ہے C out اب اگزامپل ہم دیکھتے ہیں result is equal to C ٹھیک ہے compile کر دیئے اس کو کوئی غلطی نہیں ہے run کیجئے اس کو یہ run کیجئے 6 ٹھیک ہے تو دیکھئے 6 کس میں store تھا B میں اسی طرح سے جیسے مالو اس کو 4 کر کے دیکھیں تو بڑا نمبر ہمارا 5 آگیا ٹھیک ہے اس میں A B سے بڑا ہے A 5 ہے B کیا ہے چھوٹا ہے 4 ہے اس کو A ہو گیا C کو اور وہ ہم نے اس کو ڈسپلے کر دیا تو اسی پرکار سے ہم یہ کنڈیشنل آپریٹر کا پریوگ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ اگزامپل سمجھ میں آیا ہوگا دنیو آد ڈسپلے بحق پر